اگر کوئی شخص فجر کے وقت میں مسجد میں اس حال میں پہنچا کہ جماعہ شروع ہو چکی تھی تو اس کو فجر کی سنت پڑھنی چاہیے یا نہیں تو جوابن عرض ہے کہ اگر مسجد کشادہ ہو اور باہر تک صفے نہ پہنچ رہی ہو تو اگر سنت پڑھنے کے بعد امام صاحب کے ساتھ تشہد میں اس کو ملنے کی امید ہو تو اس کو چاہیے کہ سنت پڑھ لے اور سنت پڑھنے کے بعد امام صاحب کے ساتھ شریک ہو لیکن اگر تشہد میں بھی اس کو امام صاحب کے ساتھ ملنے کی امید نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ جماعات کو تر کر دے اور امام صاحب کے ساتھ شریک ہو جائے جماعات میں اسی طرح اگر مسجد کشادہ نہیں ہے بلکہ تنگ ہے اور صفوں کے ساتھ لگ کر اس کو سنت پڑھنا پڑے گا تو اس صورت میں بھی اس کو چاہیے کہ صفوں کے ساتھ لگ کر سنت نہ پڑھے بلکہ امام صاحب کے ساتھ جماعات میں شریک ہو جائے اور سنت کو بعد میں پڑھ لے